جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو سال دو ہزار بائیس آج آخری دن اگر اس پورے سال پر نظر دڑائیں تو یہ سال مطلب دو ہزار بائیس کا سال عمران خان کا سال رہا ہیرو بھی عمران خان، ولن بھی عمران خان فاتح بھی عمران خان، مفتو بھی عمران خان سب سے بڑا گینر بھی عمران خان اور سب سے بڑا لوزر بھی عمران خان عدالتوں میں بھی عمران خان اور سیاسی میدانوں میں بھی عمران خان سال دو ہزار بائیس عمران خان کا سال رہا ساری سیاست عمران خان کے اردگرد گھومتی رہی سارے سکینڈلز عمران خان کا پیچھا کرتے رہے یہ عمران خان ہی تھا جس نے کرایا بھٹو زیا کا ملا ملاپ یہ عمران خان ہی تھا جس نے مولانا این پی مولانا اچکزئی کرایا ملاپ اور یہ عمران خان ہی تھا جس کے ہوا پورا پاکستان خلاف سال دو ہزار بائیس عمران خان کا سال رہا اقتدار سے اترا دلوں میں اتر گیا اسلامباد چھنا تخت لاہور چھین لیا مقبولیت ایسی کہ کبھی نہ دیکھی یعنی سات نشستوں پر کھڑے ہوں تو چھے جیت جائیں اپنا ہی ریکارڈ بہتر کریں پانچ سیٹوں کا مقبولیت ایسی کہ کبھی نہ سنی مطلب مسلم لیگ نون کو ان کے گڑ اور گھر میں ہارایا بھٹو صاحب کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب مسلم لیگ نون اپنے گھر اور گڑ میں ہاری سال دوہزار بائیس عمران خان کا سال رہا آپ ریجیم چینج تھیوری رد کر سکتے ہیں آپ سائفر سازش کو مسترد کر سکتے ہیں آپ میر جعفر میر صادق بیانیوں کو جھٹلا سکتے ہیں آپ غداری بیانیے کو ایک طرف ہٹا سکتے ہیں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان نے سچی کہا تھا کہ اگر مجھے اقتدار سے نکالا گیا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا وہ خطرناک ہو گیا اگر پی ڈی ایم والوں کے حوالے ملک ہو گیا تو یہ ملک تباہ کر دیں گے معاشی طور پر اور انہوں نے تباہ کر دیا اگر پی ڈی ایم والوں کو اقتدار ملا تو یہ آل بچائیں گے مال بچائیں گے خال بچائیں گے مطلب اپنی کرپشن بچائیں گے مطلب خود کو خود این ارو دیں گے اور ایسا ہی ہوا سال دوہزار بائیس کا عمران خان کا سال را سال دوہزار بائیس عمران خان کا سال را اس سال کا آخری عصہ گھڑی اور چھڑی کے گرد گھوما گھڑی مطلب توشہ خانہ اور چھڑی مطلب نومبر تکرری جن باجوہ چھ سال ہنگامہ خیز گزار کر ہنگامہ خیز چھ سال گزار کر ریٹائر ہوئے اور جنر فیض حمید بھی ریٹائر ہوئے اور جنر آسم منیر آرمی چیف بنے بزدار ہٹے پروے زلائی بنے اور یہ سال دوہزار بائیس کو اگر ہم دیکھیں ایونٹ وائز پولٹیکلی پاکستان کے حوالے سے تو ریجیم چینج مطلب تحریکی عدد میں اعتماد آئی سائفر سازشی مداخلت بیانیاں چلا فوج کے خلاف چڑھائیاں ہوئیں ای وی ایم ختم کی پی ڈی ایم حکومت نے آتے الیکٹرانک ووٹنگ مشین نیب ختم کیا بڑی بے شرمی کے ساتھ دن دہارے ملزموں مجرموں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کر نیب ختم کر دیا گیارہ سو عرب کے کیس ختم کیے اور جس دن یہ بھی عجیب مذہقہ خیز یعنی یہ جو بدبودار نظام ہے یہ جو بکار نظام ہے یہ جو فرسودہ نظام ہے جس کو ہم نے جبوریت کا نام دیا ہوا ہے اس نظام کی خوبصورتی دیکھئے کہ جس دن فرد جرم عید ہونی تھی اسی دن باپ بیٹا مطلب شہباز شیف رمضہ شہباز وزیراعظم اور وزیراعلا بنے ساٹھ فیصد جو کابینہ تھی وہ زمانتوں پر اور یہ سال دوہزار بائیس کی برکتیں ہیں کہ وزیراعظم کے تیارے پر جانے والے وزیراعظم کے تیارے پر واپس آئے مطلب اساق دار صاحب اور آتے ہی خزانہ جاتے ہوئے بھی خزانہ پاس تھا آتے ہوئے بھی خزانہ سنبھالا سلمان شہباز واپس آئے شہباز شیف صاحب کے ایک داماد واپس آئے ایک داماد ابھی وہی ہیں اور ساروں کو عدالت نے ہمارے نے ریلیف دیا اتنی میربان عدالتیں کبھی کہیں نہیں دیکھی اچھا شہباز شریف حمزہ شہباز سول عرب کی منی لانڈرنگ کیس میں یکا یک اچانک بری ہو گئے اور ابھی تک ان کے خلاف اپیل میں نہیں گیا نیب اور اس کے علاوہ ایون فیلڈ میں کیپٹن صفدر اور مریم بری ہوئے اور نیب نے کہا ہمیں اپیل میں جانے کی ضرورتی نہیں ہے بلکہ ایف آئے کے ذرائع نے تو یہ بھی کہا ہے کہ سلمان شہباز کے خلاف ہمیں منی لانڈرنگ کے کوئی ٹھو سبوت نہیں مل رہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آج سال کے دوہزار بائیس کے آخری دن میں یہ کہوں کہ مجھے کوئی ٹھو سبوت نہیں مل رہا کہ شہباز شیف وزیراعظم بن چکی ہے اچھا سال دوہزار بائیس کی برکتیں کہ چھتر رکنی کابینہ ستائیس کلومیٹر کی حکومت شہباز شیف کی چودہ جماعتیں ہیں چھتر رکنی کابینہ ہیں اور سال دوہزار بائیس کی برکتیں ہیں کہ بلاول بھٹو اور شہباز شیف کے ہنگامی تیس چالیس ملکوں کے دورے حاصل وصول صفر اچھا سال دوہزار یہ بائیس کی برکتیں ہیں کہ ہمارے زیادہ تر سیاسی فیصلے عدالتوں میں ہوئے پارلیمنٹ بے تقیر ہوئی سیولین بالا دستی بے تقیر ہوئی اور یہ جو ڈبا بن جمہوریت ہے یہ بے تقیر ہوئی وزیراعظم بنایا عدالتوں نے وزیراعلا بنایا عدالتوں نے گورنر لگایا عدالتوں نے اور سال دوہزار بائیس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اسی سال کی برکت ہے کہ سڈن ڈیتھ جس کو خدشہ ہو ایسا مریض تشویش ناکہ تک بیمار اور جو ائیر ایمبولنس پر برطانیہ گیا جو آٹھ ہفتوں کے لیے گیا تھا غالباً برطانیہ اور جو بھائی شباز شیف صاحب کے پچاس روپے کے سٹام پیپر پر اور شباز شیف صاحب کی زمانت پر برطانیہ گیا تھا جس کی عدالتوں نے گرنٹیاں مانگی تھی زندگی کی جس کے لیے عمران خان نے ساڑھے چھ گھنٹے کی کابینہ کا اجلاس کر کے اور جب شہری مزاری کی آنکھوں میں آنسو آئے تو جن کا نام ایسیل سے نکالا تھا اور جس نے ایک دن بھی جا کر نہ علاج کروایا نہ ایک دن اسپتال میں داخل ہوا وہی نواز شریف صاحب جس کے بارے میں اسلام بدھائی کورٹ نے بعد میں کہا کہ وہ جھوٹ بول کر گیا وہ نظام کی تحضیق کر کے گیا اور اب ہم پرہنس رہا ہوگا وہ یورپ کی سیر کے لیے مریم کے ساتھ نکلا اور اب واپس آ چکا ہے اور انہوں نے ادھر وہاں بیٹھ کر نومبر تقریبی کی امران خان کی حکومت بھی گرائی سال دوہزار بائیس کا سال لانگ مارچ تھا امران خان کا جلسے جلوس تھے ساٹھ کے قریب انہوں نے جلسے کیے اور ریلیاں اور اسی میں اسی لانگ مارچ میں مارک اٹائیاں بھی ہوئی آنسو گیس بھی ہوئے تشدد بھی ہوئی پھینٹیاں بھی لگی جیلے حویلاتیں بھی ہوئی سال دوہزار بائیس کو آزم سواتی گرفتاری ہوئی شہباز گل گرفتاری ہوئی امران ریاض گرفتاری ہوئی سال دوہزار بائیس میں صافیوں کا پاکستان کے صافیوں کا کوئی اچھا وقت سال نہیں گزرا امران ریاض پر بہت سارے مقدمے ہوئے عرش شریف پر بہت سارے مقدمے ہوئے اور سابر شاکر پر مقدمے ہوئے سمی ابراہیم پر مقدمے ہوئے جمیل فاروقی کی گرفتاری بھی ہوئی سال دوہزار بائیس کا جہاں پوری دنیا میں سترہ سو کے قریب صافی قتل ہوئے وہاں عرش شریف ہمارا ساتھ چھوڑ گیا وہ عرش شریف جو غداری سمیت کئی مقدمے اس پر ترج ہوئے اور اس کو ملک چھوڑنا پڑا جس کو دبائی چھوڑنا پڑا وہ کینیا میں بیار و مددگار قتل ہوا اور اب سپریم کورٹ کے زیرے تحت متحت ایک جی آئی ٹی کام کر رہی ہے اور امید ہم کرتے ہیں کہ سال دوہزار تیس میں شاید کوئی سرہ مل جائے اور یہ سرہ تب ہی مل سکتا ہے جب عرش شریف کا ڈریور جو ہے خورم احمد اور دوسرا بھائی وقار احمد جو دونوں میزبان تھے جب وہ قانون کے دائرہ کار میں آئیں گے اور تفتیش میں شامل ہوں گے تو کوئی سرہ مل جائے گا سال دوہزار بائیس میں آمر لیاقت ہمارے دوست ہوا کرتے تھے ان کا علمناک موت ہوئی صدف ایک ہماری ریپورٹر تھی وہ لانگ مارچ کے دوران کنٹینر کے نیچے آ کر ان کی ڈیتھ ہوئی بلکی سیدھی صاحب ہمارا ساتھ چھوڑ گئی مسعود اختر صاحب اداکار تھے وہ اس جہان سے چلے گئے سال دوہزار بائیس جہاں عوام کے لیے مہنگائی بیروزگاری غربت لائیا وہاں سلاب لائیا چار کروڑ لوگ سلاب میں افیکٹ ہوئے اور آج بھی وہ منتظر ہیں امداد کے چھت کے گھر کے اور کئی ایسے ہیں جو اپنے پیارے کھو بیٹھے ہیں تباک ان سلاب آیا سال دوہزار بائیس میں سال دوہزار بائیس میں ٹی ٹی پی ٹی ٹی پی تالبان جو کال ادم تنظیم تالبان دہشت دوبارہ حرکت میں آئے اور دوبارہ دہشت گردی ہوئی اور اس وقت ان کے خلاف ایک فیصلہ کن آپریشن کی تیاریاں شروع ہیں سال دوہزار بائیس میں ملکہ ایلزبت ایک لمبا عرصہ حکمرانی کے بعد چلی گئی فوت ہوئی سال دوہزار بائیس میں ہمارے مفتی رفی عثمانی صاحب اللہ کو پیارے ہوئے سال دوہزار بائیس میں روس یکرائن جنگ سری لنگ کا ہنگامے بھی ہوئے سال دوہزار بائیس میں معاشی طور پر آٹھ مہینے میں صرف آٹھ مہینے میں پی ڈی ایم حکومت نے اس سوا ستیہ ناس کر دیا اس ملک کا اور اس قوم کا ایک سو پچھتر روپے کا ڈالر تھا عمران خان صاحب کے دور میں پونے چار سال حکومت کے بعد اب وہ دو سو پچاس روپے میں بلیک میں ملتا ہے ڈالر اور ڈالر کے تین ریٹ ہیں مارکیٹ میں ذرہ مبادلہ اٹھارہ سے بیس ارب ڈالر تھا اب وہ ساڑھے پانچ ارب ڈالر پر آ گیا ہے باہر سے پاکستانی ڈالر جو بھیجتے تھے وہ ساٹھ فیصد کمی ہو گئی اس میں انپورٹ ایکسپورٹ کا بیڑا گھرک ہوا ہوا ہے سرمایہ کاری صفر ہے سٹاک ایکسچینج زمین میں دھنس چکی ہے زراد تباہ ہو چکی ہے انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے غربت بے روزگاری انتہا پر ہے کیس نیاب ہے بجلی کی قیمت اسمانوں پر ہے عالمی تنہائی ہے پاکستان کو اور داخلی ادم استقام ہے پاکستان میں عالمی تنہائی اور داخلی استقام نہ کوئی دھندا نہ کوئی کام اور رل رہی ہے عوام اور مزے کر رہی ہے یہ الیٹ کلاس اس پورے سال میں اگر دیکھیں تو خسارے میں رہا پاکستان اور خسارے میں رہے عوام سال دوہزار بائیس ہنگامہ خیز دور رہا سال دوہزار بائیس بہت زیادہ توقعات تھی کہ اس سال بہتری آئے گی اس سال عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی اس سال روزگار کے مواقع ہوں گے لیکن کچھ بھی نہ ہوا سال دوہزار بائیس میں جب ہم دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل الیٹ اور حضب اختلاف اور حضب اختلاف سارے آپ آپس میں نبر دازمار ہے سب کے سب لڑائیاں سب کے سب ایک عجیب و غریب کنفیئن عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں آئیں سال دوہزار بائیس ہی تھا کہ جس میں عمران خان گئے اور شباز شیفہ ہے سال دوہزار بائیس ہی تھا جس میں مسائن عثمان بزدار گئے اور پرویزلائی آئے سال دوہزار بائیس کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں آڈیوز ویڈیوز کی بہاریں آئیں آڈیوز وہ بھی آئیں یعنی مریم آپ کو پتہ ہی ہوگا کون کونسی لیکن پھر ایک مرتبہ موٹی موٹی آڈیوز ویڈیوز گناہ دیتا ہوں مریم نواز اور شباز شیف کی آڈیو شباز شیف صاحب اور ان کے پرنسپل سیکٹری کی آڈیو وزیراعظم سیکٹریٹ یا وزیراعظم ہاؤس میں جو وزراء کی آڈیو اور اس حوالے سے جو وزیراعظم کے ایک اے ڈی سی ہیں وہ گرفتار ہو چکی ہیں جن کا سنا جا رہا ہے کہ ان کے کھرے ایک ہمارے جو ریٹائر ہونے والے ایجنسی کے سربراہ ہیں آپ نام اچھی طرح جانتے ہیں میں نام نہیں لیتا کیونکہ ابھی قبل از وقت ہے جو ریٹائر ہوئے ہیں ابھی خفیہ ایجنسی کے سربراہ بڑے مشہور و معروف ان سے جا کے سرہ ملتا ہے تو اس کے علاوہ عمران خان کی آڈیوز آئیں جس میں لیٹس پلیٹ آزم خان اور عمران خان کی عمران خان، عصد عمر، شاہ مہد قریشی، بشرا بیگم کی آڈیو آئی، ہیرے انکینگ اٹھی والی بشرا بیگم کی ایک موبینہ آڈیو جو آئی، پیسے والی، فرا گجر کی آڈیو آئی اس کے علاوہ بشرا بیگم کی آڈیو آئی، اپنے سوشل میڈیا ہیڈ کے ساتھ جو مخالف اس کو غدار بنا دو اس کے علاوہ بشرا بیگم کی ایک آڈیو آئی، دو آڈیوز آئی، ظلفی بخاری صاحب کے ساتھ اس کے علاوہ بشرا بیگم کی آڈیو آئی، اپنے جو گھر کا جو انچارج ہے، سیکیورٹی معاملات کا انچارج اس کے ساتھ اس کے علاوہ تین چار آڈیوز اور آئی ہیں، وہ آڈیوز جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں جو پرسنل لائف کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی، جو دوہزار نو کی بھی ہیں، دوہزار تیرہ کی بھی ہیں یعنی آج سے پندرہ سال پہلے کی، دس سال پہلے کی، بارہ سال پہلے کی آڈیوز آئی ہیں یہ سچ ہیں یا فیک ہیں، ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے رانا شمیم اس کا حلف نام آیا تھا، وہ اپنے حلف نامے سے غیر مشروط معافی مانگ کر پھر چکے ہیں ساکب نصار صاحب کا ایک آڈیو آئی تھی، کوئی اس کا، اب تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ایک بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جن باجوا نے این نارو دیا کہ جانگیر ترین کو ناہل کیا، حالانکہ عمران خان بھی ناہل ہو سکتے تھے مگر ان کو عدالت سے صادق اور امین ڈکلئر کروایا لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم حکومت والے، وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ان کو این نارو کیسے ملا اسی طرح بنی گالا گھر ریگولرائز کرانے کا سکینڈل بھی سامنے آ رہا ہے جانے اب بہت سال دوہزار بائیس کے آخری مہینے میں ہم نے وہ ٹرینڈ بھی دیکھا کہ پاکستان جو ہم سورج مکھی ہیں چڑھ دے سورج کی پجاری ہیں، آنے والا فرشتہ جانے والا شیطان یہی اس سال ہو رہا ہے تو وہ آڈیوز عمران خان کی بات کر رہا تھا کہ جن کے جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں اب ہماری سیاست جو پہلے گالی بن چکی ہے جو سیاست جو چھوٹ اور دونمری ہے سیاست جس کے نہ آنکھ میں شرم ہے یا نہ جس میں دل ہے وہ سیاست اب گر چکی ہے گندی سیاست کا گندہ کھیل جاری ہے اور یہ سیتا وائٹ کیس تک پہنچا ہوا ہے کیونکہ عمران خان کو نہل کروانا ہے اور سال دوہزار بائیس کی آخری خواہش ہے جو سال دوہزار تیس میں پوری ہو سکتا ہے پوری ہو جائے کہ مسلم لیگ کو پی ڈی ایم کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے کہ اگر عمران خان اہل ہے اور وہ باہر ہے ازاد ہے تو نواز شیف بھی اہل ہو اور باہر ہو اگر نواز شیف نہ اہل ہے اور جیل میں ہے تو عمران خان بھی نہ اہل ہو اور جیل میں ہو سال دوہزار بائیس آپ کے سامنے رہا کوئی اچھا سال نہیں رہا جیسا میں نے کہا خسارے میں پاکستان خسارے میں پاکستانی عوام سال دوہزار بائیس کے ان آخری لمحوں میں دعا اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل کرے پاکستان پر اپنا فضل کرے اور اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے یہ پاکستان ہے تو ہم میں پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں پاکستان زندہ بات